السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے جہنم سے نکالے جانے والی آخری شخص سے متعلق اس کا نام بھی بتاؤں گا میں آپ کو جو کتابوں میں آتا ہے اور پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا سیچویشن ہوگی کہ جس کی سبب اسے وہاں سے نکالا جائے گا یہ روایت مسند امام احمد کی روایت ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث نمبر 12931 گو کہ کچھ لوگوں کی تحقیق جو ہے وہ اسے ضعیف بھی بتاتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حدیث ضعیف ہونے کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اسے کسی بھی طریقے سے ریفرنس ہی نہیں کیا جائے گا یہ پوائنٹ آف یو سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے اس لیے میں نے اس پر آپ کو بازابتہ دروس درس دیا ہے کہ ضعیف حدیث بھی قابل حجت ہوتی ہے اور کن آئیمہ کے نزدیک آئیمہ اربعہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل اور دیگر آئیمہ اور محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے اسے بھی حجت مانا جاتا ہے لیکن ہر مسئلے میں نہیں تو وہ درس آپ نے تفصیل سے سننا ہے یہ ہمارے ہاں ایک بڑی جہالت عام ہو گئی ہے کہ یہ حدیثی ضعیف ہے تو وہ کہتے ہیں بیانی نہ کرو حدیث ضعیف کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ منکر ہے موضوع ہے حدیث ضعیف کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں لیکن افسوس تر افسوس کچھ جہلا کی وجہ سے اچھا ایک اور جہالت ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں اسے جی البانی صاحب نے ضعیف کا ہے تو بھی البانی صاحب کوئی جو ہے لاسٹ ورڈ تھوڑی ہے کہ البانی صاحب نے جسے صحیح کہہ دیا بس اس کے علاوہ کچھ صحیح مانن گے نہیں اور البانی صاحب نے جسے ضعیف کہہ دیا بھی البانی صاحب کی ایک جو ہے اسماء اور رجال میں تحقیق ہے وہ تحقیق ہے ان کی ان کی تحقیق کوئی واحد تحقیق تھوڑی ہے اور بھی لوگوں کی تحقیق ہے تو یہ کہاں کی جو ہے اقل مندی ہے کہ آپ ایک کی تحقیق کو سب پہ تھوپ دیں ٹھیک ہے آپ کے نزدیک ان کی تحقیق مانا رکھتی ہوگی ہر ایک کے نزدیک ان کی تحقیق مانا نہیں رکھتی وہ ایک رائے ہے جیسے زبیر علی زعی کی ایک رائے ہے ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ تحقیق جو ہے وہ سب مانے بارال تو روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ ایک بندہ جہنم میں ہزار سال تک فریاد کرتے ہوئے کہے گا یا حنان یا منان اِنَّ عَبْدًا فِي جَهَنَّمَ ایک آدمی جہنم میں اللہ کا بندہ جہنم میں اللہ کو پکارے گا یا حنان یا منان کہہ کر تو اللہ عز وجل حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جا میرے اس بندے کو میرے پاس لے کر آ تو جبرائیل علیہ السلام جائیں گے تو اہل جہنم کو اوندھے مور روتے ہوئے پائیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کی طرف لوٹ آئیں گے اور اس حال کی خبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اسے میرے پاس لے کر آؤ وہ ایسے ایسے مقام پر ہے تو اس کو لے کر آئیں گے بڑی طویل روایت ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیں گے تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو اپنا ٹھکانہ کیسے پاتا ہے تو ورس کرے گا بہت بری جگہ ہے اور بہت برا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کو واپس لے جاؤ تو ورس کرے گا کہ اے میرے رب مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تو مجھے وہاں سے نکال کر پھر واپس ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میرے بندے کو چھوڑ دو یعنی اسے جنت میں لے جاؤ تو یہ روایت جو ہے یہ امام احمد ابن حنبل اسے علیہ السلام میں روایت کرتے ہیں اور امام احمد ابن حنبل اس کے علاوہ یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی آتی ہے حافظ ابن کسیر نے اسے سورت الفرقان میں جہاں پہ انہوں نے تفسیر کیا آیہ نمبر سکسٹی تھری سے لے کے سکسٹی سیون تک اسی کے نیچے جہاں پہ انہوں نے تفسیر میں مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں وہاں انہوں نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے اور آگے پھر مصنط احمد ابن حنبل کا آگے وہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کو چھوڑ دو یا حنانو یا منانو اب آتے ہیں کہ اس شخص کا نام کیا ہوگا تو حضرت امام حسن بصی رحمت اللہ علیہ کے پاس ذکر ہوا کہ جو شخص اب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اس کا نام کیا ہوگا تو کسی نے ذکر کیا کہ اس کا نام حناد ہوگا اور اسے ایک ہزار سال تک عذاب دیا جائے گا اور وہ یہ کہتا ہوا جہنم سے باہر آئے گا یا حنان یا منان یا حنان کے معنی ہوتا ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا مختصرا اے مہربان اور یا منان یعنی اے احسان فرمانے والے تو یا حنان یا منان اے مہربان اے احسان فرمانے والے یہ سن کر حضرت حسن بصی رحمت اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا کاش میں حناد ہوتا لوگوں نے اس پر بڑا تعجب کیا کہ بھئی حضرت حسن بصی رحمت اللہ علیہ ایک تابعین میں صفحہ اول کا آدمی ہے اور بڑے بڑے صحابہ سے صحبت ہے اور اللہ تعالی نے انہیں ایک مقام عطا فرمایا ہے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ اس شخص کا ذکر کر کے آپ رو رہے ہیں اور اسے اپنے سے افضل جان رہے ہیں تو بڑے تعجب سے آپ کی طرف دیکھنے لگے کسی نے کچھ کہا بھی تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہو کیا وہ جہنم سے نکل نہیں جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کہ بھائیوں اس کو تو جہنم سے نکل جائے گا یہ فیصلہ ہو گیا ہے ارے ہمارے بارے میں تو کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا تو سوچو ہمارا کیا ہوگا یہ فکر تھی نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ فکر تھی کبھی قرآن کریم اٹھا کے پڑو نا مکی آیات یا اللہ دل دہل جاتا ہے یا دل دہل جاتا ہے جب اللہ فرماتا ہے نا یہ آسمان گر پڑے گا یہ آسمان پھٹ پڑے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا اللہ اکبر یہ تارے جھڑ پڑیں گے یہ پہاڑ اڑ پڑیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور اپنے اندر جو کچھ ہے نکال کر باہر کو پھینک دے گی اور لوگ ایسے دوڑیں گے جیسے پتنگیں دوڑتے ہیں اڑتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مصلي وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں